بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد کراچی میں توفانی بارشوں کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں بہت سارے علاقوں میں دو دو تین تین فٹ پانی کھڑا ہے اور اس میں گٹر کا پانی بھی شامل ہو کر وہ آلودہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے گھروں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے اور جو پانی زخیرہ کرنے کی زہرزمنٹ ٹنکییں تھیں ان میں بھی وہ آلودہ پانی چلا گیا ہے تو ایک تو ہم سب کو توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس مسئبت کو دور کرنے کی دعائیں مانگنی چاہیے اور دوسرا اس سلسلے میں لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے لئے عید کی نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے قربانی کا کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں جہاں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے اگر وہ پانی ناپاک نہیں ہے پانی پاک ہے تو پھر تو کسی بھی طرح مسجد میں چلے جانا چاہیے اور جہاں مساجد میں اگر صبح عید کے وقت میں بارش ہو اور سہن میں لوگ نہ کھڑے ہو سکتے ہوں یا پہلے سے پانی جمع ہونے کی وجہ سے نہ کھڑے ہو سکتے ہوں تو ایک مسئلہ مسجد میں تقرار جماعت کا ہے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ دوسری جماعت تیسری جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہ ہو اور کسی حال میں اس کا انتظام کر لیا جائے لیکن جہاں کہیں حال میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں مسجد میں بھی دوسری جماعت کی جا سکتی ہے جہاں ضرورت ہو وہاں تیسری جماعت بھی کی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی الاد الادہوں خطوہ تو ایک ہی امام پڑھ سکتا ہے دونوں جماعتوں کے لیے تینوں جماعتوں کے لیے لیکن نماز جو ہے وہ الگ امام کو پڑھانا ضروری ہے تو ایک تو اس طرح سولت پیدا ہو جائے گی کہ مساجد میں تقرار جماعت کی اجازت ہے ایسے مشکل حالات میں اس کی گنجائش ہے عام حالات میں تو مسجد میں دوسری جماعت مقروع ہوتی ہے لیکن اس طرح کے مخصوص حالات میں اور مشکل حالات میں جس طرح کے حالات کراچی کے بعض علاقوں میں پیدا ہو گئے ہیں دوسری جماعت کی گنجائش ہے امام تبدیل ہو جانا چاہیے باقی خطوے میں بھی اختصار سے کام لیا جائے بہت طویل خطوہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا جس میں بھی اللہ کا ذکر ہو جائے اللہ کی حمد و سنا ہو جائے چاہے مختصر کلمات سے ہو جائے تو وہ خطوہ کافی ہو جاتا ہے تو خطوات میں بھی اختصار سے کام لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بعض علاقوں میں ایسا ہے پانی اتنا زیادہ ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے مسجد تک پہنچ نہیں سکتے تو ایسی صورت میں پھر ان گھروں میں اگر ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ممکن ہے اس کا راستہ ہے تو گھروں میں سے کسی ایک گھر کو منتخب کر کے وہاں دوسری عید کی نماز کا احتمام کیا جا سکتا ہے فلیٹوں میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ کسی فلیٹ میں جمع ہو کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں علماء اکرام عام طور پر ہر محلے میں اور فلیٹوں میں میسر ہوتے ہی ہیں تو کسی بھی عالم کو امام بنا کر وہ عید کی نماز کسی گھر میں یا کسی فلیٹ میں پڑھ سکتے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ جن علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہیں پانی بہت زیادہ مقدار میں ہے گھروں کے اندر بھی ہے اور وہ لوگ زیادہ مشکلات کا شکار ہیں اگر وہ کل عید کی نماز نہ پڑھ سکیں تو شریعت نے اس کی علازت دی ہے کہ وہ دس علجہ کی بجائے گیارہز علجہ کو زوال سے پہلے نماز پڑھ لیں اور اسی طرح اگر وہ دوسرے دن بھی دکت محسوس کرتے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں اور نہیں پڑھ سکتے ہیں تو تیسرے دن بارہ تاریخ کو بھی گنجائش ہے تو ان گنجائشوں سے جہاں جہاں ضرورت ہو ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں کوشش کی جائے کہ مسجد کی جماعتی میں شریک ہوں اور سارے لوگ اجتماعی طور پر مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھیں تیسری ایک بات جو پوچھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گھٹر کا پانی اس پانی میں شامل ہو کر تو آلودہ ہو گیا ہے اور وہ پانی گھروں کی ٹنکیوں میں بھی چلا گیا ہے ہمارے پاس پاک پانی میسر نہیں ہے تو کیا تیمم کی اجازت ہے تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ پانی جس طریقے سے تیزی سے بے رہا ہے تو یہ جاری پانی ہے اس میں اگر پانی کا رنگ اور ذائقہ اور بو تبدیل نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں اس کو پاک ہی سمجھنا چاہیے اس کو ناپاک نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اگر کسی جگہ پانی اس طرح کہا رہا ہے کہ گھٹر کا آلودہ پانی اس میں شامل ہو کر اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے اس کی بو تبدیل ہو چکی ہے ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ ناپاک ہوگا اور اس سے وضو نہیں ہوگا لیکن تیمم کی اجازت پھر بھی نہیں ہے چونکہ شہر ہے اور بہرحال یہاں پانی کا انتظام کرنا ممکن ہے ٹینکر منگوائے جا سکتا ہے چھوٹی گاڑیوں میں اپنے گیلن اور چھوٹی ٹینکیاں رکھ کر ان کے ذریعے سے پانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے تو بہرحال وضو کر کے ہی نمازوں کو پڑھنا لازم ہے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ بعض لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جانور بیماری کی وجہ سے کئی تو مر گئے ہیں تو جن صاحب نصاب لوگوں نے جن کے جو اہل سروت ہیں ان کا اگر جانور مر گیا ہے تو ان کو تو بہرحال دوسرے جانور خرید کر قربانی کرنا پڑے گی لیکن کوئی اگر صاحب نصاب نہیں تھا اور وہ ویسے سواب کے لیے قربانی کر رہا تھا اب وہ جانور مر گیا ہے تو ان پر دوسری قربانی کرنا ایک قول کے مطابق لازم نہیں ہے اگر آسانی سے کوئی کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے کر لے نہیں کر سکتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو جانور بیمار ہیں ابھی تک وہ مرے نہیں ہیں لیکن وہ چارہ نہیں کھا رہے ہیں وہ چلنے میں بھی دقت محسوس کر رہے ہیں تو ان جانوروں کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی تو دیکھیں اگر کوئی جانور بہت بڑا ہونے کی وجہ سے جس کی آڈیوں میں گودانا رہا ہو اور لاغر ہونے کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاسر ہو گیا ہو چارہ کھانے سے قاسر ہو گیا ہو تو اسی تو قربانی نہیں ہوتی لیکن جو عارضی طور پر بیماری کی وجہ سے وہ چارہ نہیں کھا رہا یا چلنے میں دقت محسوس کر رہا ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے اس کو قربانی میں زبا کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کل اگر مشکل آلات کی وجہ سے لوگ قربانی نہیں کر سکتے تو پہلے دن کرنا اگرچہ افضل ہے لیکن اس افضل کے چکر میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈالنا یا سارے لوگوں کا یہ کوشش کرنا کہ ہم پہلے دن ہی قربانی کریں اس سے آلائشیں جو پھیلیں گی جو پانی آلودہ ہوگا جو اور اس کی وجہ سے خود رہنے والوں کو محلے والوں کو دکت پیش آئے گی تو اس کے نتیجے میں اس افضل پر عمل کرنے کی وجہ دوسرے دن قربانی کر لیں تیسرے دن قربانی کر لیں تینوں دن قربانی کے اس لئے شریعت نے مقرر کیے ہیں کہ اگر کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ پہلے دن قربانی نہ کی جا سکے یا کسی آدمی کو انفرادی طور پر کوئی عذر پیش آ گیا اور پہلے دن قربانی نہیں کر سکا تو وہ دوسرے دن کر لیں تیسرے دن کر لیں تو تین دن قربانی کے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان سولتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہئے اور جہاں پہلے دن قربانی کرنا مشکل ہو وہاں دوسرے دن یا تیسرے دن قربانی کی جائے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک گھر میں بعض اوقات کئی کئی قربانیاں ہوتی ہیں تو اس وقت کراچی کے مضافات میں بلکہ کراچی کے اندر بھی بعض غریب آبادیاں ایسی ہیں کہ وہ لوگ بڑی مشکلات سے دوچار ہیں تو کسی گھر میں اگر ایک سے زائد قربانیاں ہیں تو ایک قربانی آپ کل اپنے گھر کے لئے کر لیں آپ ایسے پسمندہ علاقوں تک پہنچائیں جہاں لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہو رہی ہیں وہ محصور ہیں ان تک خوراک نہیں پہنچ رہی یا غریب آبادیاں ویسے ہی وہ ہمارے گوشت کی مستحق ہوتی ہیں جن کو سال بھر گوشت کھانے کو نہیں ملتا بعض رفائی ادارے ہیں ٹریسٹ ہیں وہ بھی قربانی استماعی قربانی کا احتمام کرتے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ کچھا گوشت دینے کی بجائے جہاں اس طرح کی مشکلات ہیں کہ لوگ کھانا پکا نہیں سکتے تو وہ ان کو کوشش کریں کہ پکا کر وہاں پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو سولت ہو اور وہ ہماری اس عید کی خوشیوں میں کسی عد تک شریک ہو سکیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری شامت عامال کو دور فرمائے اور ہمارے اداروں کو بھی اللہ تعالی یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ بروقت ان کو ادا کرنے والے بن جائیں تاکہ اس مخلوق خدا کو جو اس وقت اس بارش کے نتیجے میں انتہائی مسیبت سے دوچار ہے اس کو راحت ملے اور اب بھی اداروں کے کرنے کا کام بہت ہے شہر میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہے پانی بے تہشا لوگوں کے گھروں میں گس گیا ہے سڑکوں پر طالعب کا منظر پیش ہو رہا ہے تو ادارے جو مستعدی سے کام لیں اور اپنے کارکنوں کو متحرک کریں اور رفائی ادارے بھی اس معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کر جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ لوگوں کے لئے سولت پیدا کریں اور لوگوں کو مشکلات سے نکالیں یہی وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کے کام آنے کا انم المؤمنون اخوا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کا درد محسوس کرنا چاہیے یہی موقع ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لئے کیا کچھ کرتا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر صاحب استطاعت کو اور ہر کارکن کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین